یہ مقدس مہینہ رجب شریف کا ہے اور اس ماہ مقدسہ میں باعث تاریخ کو اکثر جماعت اہل سنت میں کونڈے کی فاتحہ کا احتمام ہوتا ہے تو کچھ سوالات آئے ہیں جس میں سے یہ کہا گیا کہ کونڈے یعنی نیاز جو ہوتی ہے اس میں تو وہ حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہونا چاہیے یا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہونا چاہیے دیکھیں تاریخ میں تو اختلافات بہت زیادہ ہیں مورخین کا کافی اختلاف ہے حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ میں بھی کچھ کے نزدیک جو ہے وہ ایک ہے چار ہے پندرہ ہے بائیس ہے اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پندرہ تاریخ بتائی آتی ہے تو اب چونکہ بائیس تاریخ میں اگر آپ فاتحہ نہیں کر لیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور پندرہ تاریخ میں کر لیں گے تو اس میں بھی حرج نہیں ہے تاریخ وصال کے ہی دن فاتحہ اگر ہو تو یہ بھی ضروری نہیں ہے جب چاہیں آپ فاتحہ کر سکتے ہیں مزرگان دین کی بارگاہ میں حدیعہ تشکر پیش کر سکتے ہیں حصال سباب پیش کر سکتے ہیں لیکن چونکہ تاریخی معاملات کو لے کر یہ جبرن اس چیز کا کہنا کہ صاحب آپ کو باعث تاریخ میں نہیں کرنا ہے اس میں حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے اب چونکہ تاریخ میں اختلاف ہے تو اب آپ دونوں تاریخوں میں فاتحہ دلا دیں باعث کو بھی دلا دیں اور پندرہ رجب کو بھی دلا دیں لیکن آپس میں اختلافات نہیں ہونا چاہیے آئمہ مساجد سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اسی عنوان پر اپنی مساجد میں بیان کریں جماعت اہل سنت میں جو ہے وہ انتشار نہیں ہونا چاہیے فاتحہ خانی جب چاہیں آپ دلا دیں چونکہ تاریخ میں اختلافات کافی ہیں تو لہذا چاہیں آپ باعث میں دلا دیں چاہیں آپ پندرہ میں دلا دیں حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کرنے فاتحہ خانی میں اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کریں بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف فاتحہ دلانے سے جو ہے وہ محبت پوری نہیں ہوگی فاتحہ کے ساتھ ساتھ ہمیں حضرت امیر ماویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صیرت کو بھی جاننا ہوگا اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو جاننا ہوگا آج صرف اور صرف فاتح خانی تک سنیت محدود ہے ان کی تاریخ کے حوالے سے ہمیں نہیں پتا آپ اپنی مسجد کے امام حضرات سے کہا کریں کہ ہمیں آپ حضرت امیر ماویہ کے حوالے سے بتائیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتائیں یعنی جیسی جیسی تقریبات ہوں جیسی جیسے آراز کی محفل ہوں ہمیں چاہیے کہ ان کی بارگاہ میں فاتح قل شریف کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت کے پہلو کو ہم جانے ان کی زندگی کیا تھی انہوں نے مذہب اسلام کے لئے کیا کیا قربانیاں پیش کی اس کے بارے میں بھی تو جاننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے تو لہذا ان چیزوں پر عمل کریں اور تاریخی معاملات میں اختلافات قطعی پیدا نہ کریں بائیس میں دلائیں یا پندرہ میں دلائیں لیکن اختلافات قطعی طور پر نہیں ہونا چاہیے